ڈبل 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 ڈ مارزن کا مارک لگانا ہے اس کے بعد میں دس انچی پہ مارک لگاؤں گی اور یہاں پہ سیدھی لائن ڈرو کرنی ہے اس کے بعد یہاں سے تین انچی ڈاؤن جانا ہے ڈاؤن جانے کے بعد یہاں سے آپ کو دو انچی پہ نسان لگانا ہے اس کے بعد اس میں باجو کی شیپ دے دینی ہے باجو کی شیپ دینے کے بعد یہاں سے میں چھے انچی پہ مارک لگاؤں گی اور یہاں سے میں پانچ انچی پہ مارک کروں گی اب اس میں گولائی دیتے ہوئے باجو کی شیپ دینی ہے اور یہاں پہ دو انچی پہ نشان لگا لائے اب یہاں سے اس نشان سے آپ کو باہرٹ کی طرف جاتے ہوئے باجو کی شیپ دینی ہے اب اس کی کٹنگ کر لیں گے اب نیچے موری کی کٹنگ کرنی ہے اس کے لئے میرے بارہ انچی کے موری ہے تو اس کا ہف چھے ہوا تو چھے انچی پہ مارک کروں گی اس کے بعد میں یہاں پہ دیتے انچی کا مارجن پہ مارک کروں گی اور اس کی اب کٹنگ کریں گے اب اس میں میں چننٹ جتنی جاننی ہے اس کا مارک کر رہی ہوں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو ڈیڑھ انچی چھوڑنا ہے ڈیڑھ انچی چھوڑنے کے بعد آپ کو پھر واپس ڈیڑھ انچی پہ مارک کرنا ہے دو بار ڈیڑھ انچ ہو گئے اب ایک بار ایک انچی پہ مارک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو واپس ڈیڑھ انچی پہ مارک کرنا ہے اب اس کے بعد آپ کو واپس ایک انچی پہ مارک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو واپس ڈیڑھ انچی پہ مارک کرنا ہے تو ٹوٹل ہو گئی چار بار ڈےڑیڈ اور دو بار ایک ایک تو ہے میں ایک بار اور ریپٹ کر ہیں سب سے پہلے آپ کو دےڑ انچی چھوڑنا اس کے بعد ریٹین چی پھر ایک انچی پھر ایک انچی پھر ایک انچی پھر Louominning تو آپ کو ٹوٹل 6 بار مارک کرنا ہے اس کے بعد ریٹ جارہ لای مارک کے اندر ٹھونتا ڈwicینڈہ ڈالنے ایک بارا چھوڑ کے آپ کے ساتھ واہ لکپوں ریڈ کا ڈ不對 چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے جس سے معلوم چل جائے گا کہ ہمیں یہاں پہ چننٹ ڈالنے ہیں اس سے ہم باچو دوسری اور کٹ کر لیں گے اس کے بعد باچو کی نیچے والے موری کا بورڈر فینیشنگ دیں گے تو اس پہ میں ایک انچے کی پٹی لگا کے اس کو پیچھے کی طرف فولڈ کر دیں گے اب جب تک باچو فولڈ ہو رہی ہے تب تک آپ میری چینل کو فٹا فٹ سے سسکرائب کر دیجئے اور اس میں چاہو تو پائپین بھی لگا سکتے ہو یا پلیس وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اب اس کے بعد میں یہاں پہ باچو کا سینٹر لینہ ہے آپ کا بیچ والا پینٹر لینے کے بعد آپ کو یہاں پہ سینٹر پہ مارک کر دینا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے گی سینٹر ہے اب جو لاسٹ والا چونٹ پہ نیسان لگایا تھا آپ کو اس دوسرے والے میں جوڑنا ہے اس کے بعد ایک نیسان کو چھوڑتے ہوئے اس کو دوسرے والے نیسان پہ چھوڑنا ڈالیں واپس ایک نیسان کو چھوڑا دوسرے والے نیسان پہ چھوڑنا ڈالیں ایک سائٹ ہونے کے بعد ایسے ہی دوسرے شائٹ میں کریں گے ایک ایک انچی کے بیچ میں چھوڑ دیئے اور ڈیڑھ ڈیڑھ انچی میں چھوڑنا ڈالیں اب اس میں آگے کی باجو کی شیپ دیں گے تو آگے والے پارٹ کو تھوڑا سا کٹنگ کریں گے اس کے اندر میں نے آدھا انچی کی شیپ دیئے آگے والے باجو میں یہ باجو آپ 36 انچ 38 انچ سیننے کے لئے ایک دم پرفیکٹ ہے اگر آپ 34 انچ سیننے کے لئے لگا رہے ہو تو آپ کو نیچے والی چھوڑنا تھوڑی سی ایکسٹرا ڈالنی ہوگی جیسے مان لوگی ڈیڑھ انچی کا ہے تو وہ دو انچی کی آپ کو چھوڑنا ڈالنے ہوگی جو لاسٹ والی ہے ہمیں باجو کو بلاوس میں اٹیج کروں گی تو اس میں بلاوس کا جو شولڈر والا پارٹ جہاں پہ سلائی آتی ہے وہ بیچ والا سینٹر کو باجو والے سینٹر سے ملاتے ہوئے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ باجو چھوٹی یا بڑی تو نہیں ہے تو میری یہاں پہ باجو پوری ہی آ رہی ہے اس میں 0.25 کے آس پاس میری باجو تھوڑی چھوٹی ہے لیکن اتنی تو اٹیجسٹ ہو جاتی ہے آپ کو بلاوس اور باجو کے کپڑوں دونوں کو ہی نہیں کھینچنا ہے دونوں کو ہی سوفٹ ہاتھوں سے آپ کو اٹیج کرنا ہے اس کو سلائی لگانی ہے اس پہ اگر آپ باجو کو کھینچ ہوگے یا اس کو بلاوس والے پارٹ کو کھینچ ہوگے تو اس میں چھوٹی چھوٹی پھر بلاوس میں اسے کھینچا ہونے لگے گا تو اس میں فینشنگ نہیں آئے گی تو آپ کو کھینچنا نہیں ہے اگر کوئی پارٹ چھوٹا بڑا ہو رہا ہے تو آپ اس کو چھوٹا بڑا ہونے دو پر باجو یا بلاوس دونوں کو ہی نہیں کھینچنا ہے اب یہاں پہ میں ایک فینشنگ کی سلائی اور لگاؤں گے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب بھی کر دیجئے لائک بھی کر دیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے اور ایسی بلاوس کی ڈیجائن اور دیکھنے کے لیے میری چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ ملیے بھی کر کھنے کے لیے